ویلکم بیک ٹو مائی چیرل سوپر ڈوپر تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار گاجر کی برفی تو ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کپ آپ نے گاجر کو کردکش کر لے ور کپ کھویا تھری ٹیبل سپون شوگر آپ شوگر زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اپنے ٹیس کے حساب سے ٹو ٹیبل سپون بٹر لاچین کے بیچ میں نے لیے ہیں تین سے چار لاچی لیتی اور اس کے بیچ لکا لیے تھے آپ چاہیں تو لاچی کا پوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیسٹارٹ ریسی پی تو آپ نے قدو کچھ کی ہوئی ہاف کپ گاجر آپ نو سٹک فرائی پین میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں شوگر ایڈ کریں گے شوگر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور آپ نے چمچہ چلاتے رہنا ہے جب تک شوگر ملٹ نہ ہو جائے شوگر اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں ٹو ٹی بیٹر ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں لاچی کے بیچ ایڈ کر دیں گے آپ لوگ دیسی گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بٹر کی جگہ اور بٹر کو ہم اچھے سے ملٹ کر لیں گے اور ہم نے گاجروں کا کچھاپن ہتم کرنا ہے تو آپ اس میں پانی کا چھتہ بھی لگا سکتے ہیں تھوڑا سا تھاکہ ہماری جو گاجر ہیں وہ ساری اچھی سے گلجیں گاجر اچھے سے گل چکی ہیں اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد آپ اس میں کھویا ایڈ کرنا ہے گرم ہم گاجروں میں کھویا ایڈ نہیں کریں گے ورنہ جو کھویا ہے وہ ملٹ ہو جائے گا تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم برفی بناتے ہیں تو ہم اس میں کھویا زیادہ ڈالتے ہیں اور گاجر ہم کم ڈالتے ہیں اور اگر ہم گاجر کا ہلوہ بنائیں تو ہم اس میں گاجر زیادہ ڈالتے ہیں اور کھویا ہمیشہ ہی کم ڈالتے ہیں اگر آپ کو گاجر کے ہلوے کی ریسیپی چاہیے تو آپ آئی بٹن پر کلک کر کے گاجر کے ہلوے کی ریسیپی دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہم مکس کر لیں گے کھویا کو گاجر میں پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹیپ میں جائیں گے نیکسٹ ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اچھے سے کھویا کو مکس کر لیا اور آپ ہم اس کو کسی بوکس میں ایڈ کر دیں گے تو آپ لوگ اگر کوئی بٹن لیں تو اس پہ آپ آئی لگا لیں تاکہ یہ جو کھویا ہے چپکے نہ اور میں نے یہ پلاسٹک کا بوکس کیا ہے تو اس میں یہ کھویا نہیں چپکے گا اس لئے میں نے کوئی نہیں لگایا بوکس پر ہم اچھے سے کھوئے کو سپریٹ کر لیں گے تاکہ ہماری جو برفی ہے وہ اچھے سے بنیں اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو آپ سبکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں اس کو ہاں فریج میں رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے تاکہ برفی اچھے سے سٹھ ہو جائے ایک گھنٹے کے بعد برفی اچھے سے سٹھ ہو جکتی ہے اب ہم اس کے کورنرز کارٹ لیں گے تاکہ یہ ارام سے بوکس سے نکل آئے تو آپ نے چاروں کورنر کو اچھے سے کارٹ لینا ہے تاکہ یہ ہماری برچی ہوا بوکس سے اچھے سے نکل آئے بوکس سے برفی نکل آئی ہے یہ دیکھیں کچھ زبردست تیار ہوئی ہے برفی تو اب ہم اس کے کیوبز کارل لینے ہیں تو آپ نے بہت دھیان سے کٹنگ کرنی ہے برفی کی آپ لوگ سب مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل سبکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن میچ سکیں سبردستی برفی ہماری تیار ہو چکی ہے تو آپ لوگ اس ریسی بھی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کامرس میں سیل بیک ضرور دیا کریں کیونکہ یہ فیل ہے